بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو پاکستان ائر پورس کے ایک ایسے شہید کے بارے میں ہے جس کے بارے میں شاید پاکستان کے بہت کم لوگ جانتے ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پڑان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بل آئیکان کو بھی دبا دیں دوستو ساتھ جولائی 1948 میں جنم لینے والے سعید افضل خان شہید کا تعلق پنجاب کے ظلہ اٹک سے تھا آپ کا تعلق ایک فوجی گرانے سے تھا آپ کے والد بریگیڈیر محمد افضل خان پاکستان آرمی کے مایناز افیسر میں سے تھے فلائلیفٹن سعید احمد خان کو بچپن سے ہی فوج میں جانے کا شوق تھا اور اس مقصد کیلئے انہوں نے پاکستان ائر فورس میں شمولیت اختیار کی جون 1968 میں وہ پی اے ایف اکیڈمی رسال پورس سے پاس آؤٹ ہو کر پاکستان ائر فورس کے شاہینوں میں بطور فائٹر پائلٹ شامل ہو گئے فائٹر کنورجن پورس مکمل کرنے کے بعد آپ کو پاکستان ائر فورس کے نمبر 18 سکوارڈر میں تائنات کیا جائے دوستو فلائلیفٹن سعید افضل خان شہید بہت جلد ہی پاکستان ائر فورس کے بہترین پائلٹ کے طور پر پہچانے جانے لگے 1971 کے پاک بہارت جنگ کے دوران انہیں ڈاکہ کے نمبر 14 سکوارڈر نے بیجا گیا جس میں سکوارڈر لیڈر دلاور فلائلیفٹن شمس الحق اور فلائلیفٹن شمشاد جیسے مایناز پائلٹ پہلے سے ہی شامل تھے دوستو اس وقت کے مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کا صرف ایک سکوارڈر ڈیپلائی تھا جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کے دس سکوارڈر کام کر رہے تھے دوستو دشمن کی عددی برطری کے باوجود پاک فضائیہ نے صرف چند جہازوں سے ہندوستانی فضائیہ کے نات میں دھم کیا ہوا تھا چار دسمبر انیس سو اکتر کو پاک فضائیہ کی مٹی بر جہازوں نے ڈاکا کے فضائیہ میں اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن کے ساتھ زبردست مقابلہ کیا اور دشمن کو واپس باگنے پر مجبور کر دیا اگلے صبح پاک فضائیہ کے دو مشن جا چکے تھے جبکہ تیسری مشن کے دو جہازوں میں سے ایک جہاز فلائی لفٹنڈ سعید افضل خان کا تھا ان کا سامنا ہندوستانی فضائیہ کے چار ہنٹر تیاروں سے ہوا سعید افضل خان نے پلک جپک کر ایک ہندوستانی تیارے کو مار گرایا مگر فورا نوکے پر ہندوستانی فضائیہ کے مک اکیس اور سو سیون جہاز بھی پہنچ گئے جن کے بعد فلائی لفٹنڈ سعید افضل خان نے برپور مزہمت کی اور کافی وقت ہندوستانی تیاروں کو سبق سکاتے رہے مگر دوستو بدقسمتی سے فلائی لفٹنڈ سعید افضل خان کا تیارہ بھی دشمن کے گولیوں کا نشانہ بنا دوستو سعید افضل خان کے آخری الفاظ یہ تھے میرا تیارہ ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں دوستو سعید افضل خان نے اپنے تیارے سے ایجیکٹ کیا مگر بدقسمتی سے وہ جس علاقے میں گرے وہ علاقہ باغیوں کے زیرے اثر تھا اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا بعد میں پاکستان نے بہت کوششی کی کہ کوئی سراغ مل جائے مگر بدقسمتی سے یہ ممکن نہ ہو سکا دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ